میں اپنی بارتہ آراز ایک ورس جو گرمان سب کی ہے ان سے کروں گا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سمدر پہ جیا کون تلے کون بندے سو یہ جو کائنات اللہ تعبی نے بنائی ہے اس کائنات کو بنانے والا خالق و مالک ایک ہی ذات ہے اور اس کی بنائی ہی ذات میں کچھائی بھی ہے اور برائی بھی مجھ سے پہلے علماء اکرام آئے دانشور آئے اپنی اپنی بات کی اور جو آخر میں بات کرتا ہے ان کے لئے مشکل یہ ہو جاتی کہ اس سے پہلے تساریخ آتے ہو چکی ہوتی ہے تو بچارہ کان سے پہلے ہیں جنہوں سے بڑا بات تو ہو چکی ہوتی ہے سو میں کوشی کروں گا کہ جتنا ایک میرے پاس علم ہے قدانی ایکل دی ہے اور جتنا ایک میرے پاس آپ کے ساتھ شہر کر سکتا ہوں کروں سب سے پہلے تو آج کا جو عدوان ہے حسین سب کا حسین آپ کا حسین میرا حسین آپ کا حسین میرا حسین سب کا میں اصل صاحب آپ کو آپ کی پوری تنظیم کو آپ کے تمام دوستوں کو جنہوں نے اس میرے پر کا ازاد کیا اس کو ارینج کیا آپ کو مبارک بھار پر پیش کرتا ہوں ابھی مولانا صاحب بات کہہ رہے تھے کہ یہ بین مظاہب ہوگی تو میں تو اس کو انٹرنیشنل بین مظاہب کہہ رہا ہوں کہ یہ آن بہت سال انٹرنیشنل پرسنیلٹھی بیٹھتی ہے تو یہ انٹرنیشنل بین مظاہب پرکس ہوگی میں آج سے کوئی دو ماہ پہلے جب مجھے اسلام صاحب کا خون آیا تو مجھے اسلام صاحب نے حکم دیا کہ سردار صاحب آپ نے اس طرح سگردو آنا ہے میں اسلام صاحب کو پہلے نہیں جانتا تھا اور ایک بات اور مزادوں میرے دنیا ہو گئی ہوئی ہے پاکستان کا حق ہونا دیکھا ہے لیکن میری برد قسمتی کہ میں نے گلگت بلسستان آج تک نہیں دیکھا تھا تو جب مجھے اسلام صاحب نے فون کیا کہ انہوں نے لکھا ہے جس طرح ہم ہر سارے کانفرنس کرتے ہیں اس عنوان سے تو ہم آپ کو دعوت دینا جاتے ہیں کہ آپ ہماری اسلامت کو قبول کریں اور آپ آئیں یہاں پہ حاضری دیں تو خدا میں آپ کو خدا ہوں میں اس طرح کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک میں کسی کو جانتا ہوں فون پہ میں کبھی بھی حاضری رہی بڑتا لیکن کیونکہ یہ میری حاضری اور یہ بلاوہ حسین صاحب کی طرف سے نہیں تھا یہ بلاوہ حسین کی طرف سے تو جب بلاوہ حسین کی طرف سے تھا تو میں ارکار کیسے کر سکتا تھا اور اگلے ہی لمحے میں نے حسین صاحب سے کہا حسین صاحب جب میری حاضری حسین کی طرف سے تو میں حاضر ہوں گا وہاں پہ اور کل آپ کو یہ سنکہ تانچپ ہوگا جب میں گھر سے نکلا تو تھوڑا سا راستے میں مجھے دیری ہوگئی فلای بھی میری ساڑھے آٹھ بجے چھے سامارس اور جب ایفرل پہنچ ہو تو ساعت بج کے چالیس منٹ ہونے والا چھے میں نے کہا اس کا ہوتا ہے فلای بجے ہوگی اسلام صاحب یہ ہمارے کام میں تو یہ بیچارے لگا چھے اسلام صاحب نے مجھے جو ٹکٹ بھیجی اور ٹکٹ مجھے بیچی نام کسی اور کا تھا اور میں بھی اس طرح کا حسین کی حاضنی کے اس پہ میں بھی بھول گیا کہ اس پہ میرا نام ہے بھی یا نہیں جب ٹکٹ جائے کے اس کو دی کہ میں میری ٹکٹ آرے کے دی تو آپ کا نام نہیں دی ہے ٹکٹ تو کسی اور کی ہے حسین اس کو حسین صاحب کو فون کرتا ہوں حسین صاحب ٹھکے ہوئے تھے کہ مصورت سے نہیں بات ہوئے دوبارہ پیئے یہ باروں کہ 35 دوران سات پچاس ہو گیا نوملی فلائٹ ایک گھنٹہ نہیں تو آتا گھنٹہ پر ایک کلوز ہو جاتی ہے جب دوبارہ کاؤنٹر پہ آیا تو صرف فلائٹ چلنے میں 15 ملٹے فلائٹ نوکس ہو گی تھی لیکن غلابہ حسین کا تو کیسے ہو سکتا تھا جب فلائٹ میں جگہ نام بھی دے فلائٹ کی گوڑنگ پاس میں شروع میں گیا ہوں تو انہیں نے کہا فلائٹ کلوز ہوئے تو 15 ملٹ ہو گئے تھے وہاں پہ ایک حسین کے بادے والی وہاں پہتھی تھی وہاں پہتھی تھی وہاں پہتھی تھی انہیں سردار صاحب کسی خاص کام سے جارے دوبارہ اکر کھرو سردار صاحب کو بڑے پاسشکو کرو تو دوستوں بزرگو بھائیو حسین صبر کا نام ہے حسین ظلم کے آگے ٹٹ چالے کھنا ہے حسین نہ جھکرے کھنا ہے اور آج یہاں میں حسین کو ماننے والے سب بیٹھے ہیں موجود ہیں اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں پنڈل صاحب بھی ہیں ہم سارے حسین کو ماننے والے ہیں حسین نے اپنا پورا پروار شہید کرایا لیکن حسین جاتے ہوئے آپ کو ایک پیغام دے گی گیا تو پیغام بتا گیا تھا حسین نے آپ کو زندہ رہنا جینا سکھایا حسین نے آپ کو اڑک سکھائی حسین نے آپ کو ظلم کیا کہ ڈٹرہ سکھایا حسین نے کہا کہ جینا ہے تو اڑک کے ساتھ جینا ہے جھپ کے کبھی نہیں جینا آج بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن حسین نے تو اپنا پروار وار کے آپ کو بہت پہلے ہی پیغام دے گیا تھا جوش مریع باندی کی آپ بات کر رہے تھے تو جب میں آرہا تھا تو میرے بہت سارے دوست چنہیں ابھی بھی مجھے کیونکہ کل بی بی سکینہ کا ہم نے یوم شہادت ہم نے بنایا ہے کل بی شہیر سکینہ کا یوم شہادت تھا تو میرے بہت سارے دوست جو حسین کو ماننے والے ہیں سید ہیں اہل تشریح ہیں تو ہماری اکثر اس پہ کیونکہ میں نے جو پناہ پڑھا ہوں میرے دوستوں میں وہ سارے حسین کو ماننے والے ہیں جوش مریع باندی کی ایک شیر آپ کیا ہے اس کی بات میں بات کیا آگے دے کے جلتے ہیں کیا صرف یہاں پہ امن ہے یہاں پہ شانتی ہے یہاں پہ پیار ہے یہاں پہ محبت ہے ہم تجکرہ تو سارے حسین کا کرتے ہیں کہ ہم حسین کو پیار کرتے ہیں اس سے پہلے مولانا صاحب نے یہ بات کی ہم حسین کو مانتے ہیں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے والدن کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہم والدن کی عزت کرتے ہیں والدن سے محبت کرتے ہیں کیا والدن کی باتائی ہی باتوں پہ عامل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں خالی کہہ دینے سے کہ میں عزت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں فائدہ نہیں ہے فائدہ دوستوں تب ہے جب ہم بتائی ہی باتوں پہ عامل کرے میں سکردو کی بات کر رہا تھا سکردو سے یہ جو میں تو اب اس کو انٹرنیشنل کانفرنس آپ سے اس کام اور بہت سارے ساتھی دوست آئیں گے اس کانفرنس سے جو پیغام جانا چاہیے یہ پیغام جانا چاہیے کس کر دوں گلگل پرچستان کیپی کے پنجاب سن نوچستان ازار کشمیر اسارہ پاکستان یہ محبتیں باٹنے والا مدد ہے یہاں پہ کوئی تقسیم ہندو مسلم سکھ مسیح کی نہیں ہے یہاں پہ کوئی تقسیم پتھان سنڈی پنجابی بلوچ کی نہیں ہے یہاں پہ کوئی تقسیم گلگل پرچستان ازار کشمیر کی نہیں ہے یہاں پہ ہمارا سب کا ایک ہی نعرہ کہ میں بھی پاکستان ہوں جب ہمارا یہ نعرہ ہوگا تو وہ پروتیں مجھ سے میرے بہت ساروں میں اکرام اور دانشنوں نے بات کی کہ یہاں پہ مسلمانوں کو تقسیم کری کوشی کی جاری ہے تو اس ذرتی پہ جہاں پہ مسلمان بستا ہے وہاں پہ ہندو بستا ہے سکھی بستا ہے مسیحی بھی بستا ہے اور بہت سارے درم بستے ہیں تو ہم سب کی پہجان یہ پیارا دیس پاکستان ہے اور ہمیں یہاں سے اس پلائٹ فارم سے اس نے سیر سب کی پلائٹ فارم سے یہ پیغام دنیا کو دینا ہے کہ یہاں پہ بستے والی تمام پاکستانی تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہم سب امن اور پیاس جاتے ہیں دیس پرائٹ آپ کی اس قردوں میں جاتے ہیں جب یہ پیغام جائے گا تو وہ قوتیں جو آپ کو تقسیم کر رہی ہیں وہ قوتیں جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی یہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں وہ قوتیں جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر مائلورٹی کی ورشپ پیسز محفوظ نہیں ہیں ان قوتوں کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانی ایک ہیں وہاں پہ بسنے والے تمام پاکستانی مل کر عید بناتے ہیں مل کر یعبے حسین ملاتے ہیں مل کر بارہ ربیو عبد ملاتے ہیں مل کر دیوانی ملاتے ہیں مل کر کرسیمس ملاتے ہیں مل کر باب گنام لیجی کا جنب دل ملاتے ہیں اور یہی مولا حسین کا پیغام مولا حسین کا پیغام محفوظ ماننے کا تھا تو میرے دوستوں میں ایک دو اشار اور جو پروفیسر سطرام سنجی نے لکھے ہیں مولا حسین کے بارے میں لکھا ہے آسمان پہ فسانہ حسین کا لکھا ہے آسمان پہ فسانہ حسین کا سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا آزادی اخیار کی تاریخ ہے دو آشور کو چراغ بجانہ حسین کا کب سے چکا رہا ہوں یسیدوں میں یا خمار مجھ پر ہے قرض پرانا حسین کا میں اب اس سے آگے بہت سارے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ سکھ دھرم اور اسلام میں مباسد کیا ہے تو آج میں کوئی مباسد بتا دیتا ہوں مولا حسین مولا علی کا سارا پروار جو ہے وہ شہادت کو شہید ہوا اپنے امت میں قربان ہوا میرے دشمی گرو 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 گو ملسی جی کے چار سا امزادے جن کی انگرے سات سال نو سال گیارہ سال اور تیرہ سال وہ بھی اس وقت کی حکمران یزید کے ساتھ گھٹے اور ان کا پروار بھی دو کو زندہ بنیادوں میں چندیے گا اور دو کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا اس لیے میں مولا حسین کو مانتا کہ مولا حسین بھی ضرور کے خلاف ٹٹا تھا میرا گرو بھی ضرور کے خلاف ٹٹا تھا جب گورڈن ٹیمپل کی سنگے بنیاد رکھنے کی باری آئی تو پانچے گرو کو رات کو خواب میں اشارت ہوتی ہے کہ جس گھر کی تم بنیاد رکھنے جارے ہو کہ خدا کا گھر بنانے جارہ ہو یہ صرف سکھوں کا نہیں ہے اس کی سنگے بنیاد رکھنے کے لیے مسلمان فقیر جو لاہور میں رہتا ہے وہ تمہارے ساتھ پاک کے ساتھ ہوگا تو اس کی بنیاد رکھی جائے آج وہ گورڈن ٹیمپل جس کی بنیاد حضرت نی امیر سامنے رکھی آج سکھ جب ہتھا دیکھتا ہے وہاں پہ نمش کرتا ہے جب پانچ گروہ کو ہم بتا دیکھتا ہے وہاں پہ حضرت نی امیر سامنے بتا جو نہیں چاہتی کہ مسلم روز کی آگے پڑے جو نہیں چاہتی کہ مسلم سامنے آگے پڑے ہم تمام پاکستانیوں نے مل کے وہ حقوبت ہیں جن کے اپنا انٹرنیشنل انٹرنسٹ ہیں جن کے اپنا انٹرنیشنل موٹرز ہیں جنہوں نے بقائدہ طور پر پاکستان اختلاف پی فرم سائے ہوئی ہیں جو دنیا بھر پاکستان کا وقار مجروع کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان کو جواب دینا ہے آخر میں میں آپ تمام دوستوں کا ایک رکھل شکریہ نہ کرتا ہوں اس بیانام کے ساتھ کہ خدا آپ اسی طرقے سے اکٹھا رکھے اور میں یہاں پہ بیان مسالک ہم دیکھ رہا ہوں جس طرح یہاں پہ سیکس کے علماء اکرام آئے اور بعد ایک ہی حسینیت کی حسین کی حسین کے پیغام کی خدا کو اسی طرح اسی طرح متحد رکھے اسی طرح ہی کٹھا رکھے اور آپ اپنے دین کی اپنے علاقے کی اپنے ملک کی اور سب سے بڑھتے آپ اپنے انسانوں کی شدمت کر سکے اور ایک بарт آخر میں کہ ریاست پاکستان تک شکریہ ادا کرتا ہوں کے ریاست پاکستان میں توقیل میں مجھے قدار کو سب دیا میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر تا میں پاکستان کا شکریہ ادا کر ہوں میں پاکستان کے عدم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سکھ قوم کو پاکستان کے اندر جن کی تعداد دلے پاکستان میں بیس سے تکسیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اتنی عزت بخشتی ہے اتنا پیار بخشتی ہے کہ ہم آپ نے آپ کو پریوریز کی مائنورٹی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں عوام پاکستان کا بشیری آنا